موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹکی ایس آن لائن کلاس میں خوش آمدریت میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہی روچ ٹکی ایس سنگ میر کمپس سے ہوں سب سے پہلے آج کی اچھی بات تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتے ہیں تھنڈا دماغ مونتی زبان نرم دل چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام محمد شایان وردہ نے اپنی ویڈیوز پہلے سے آن کر لیں تھی گوڈ آپ دونوں نے پہلے سے آن کی بھی اور باقی سب بھی آن کر لیں ہڈ گپ کلاس فاطمہ آپ یہاں پہ کلاس لینے آتی ہونا چیٹ کرنے نہیں تو آپ کا مجھے ڈیلی یہاں پہ چیٹ میں کوئی نہ کوئی میسج آیا وہ ہوتا ہے شو ہوڑا ہوتا ہے کلاس سٹارٹ نہیں ہوتی ہو اور آپ کی چیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے نیکس ٹائم یہ نہ ہو اچھے سٹورنٹس ہم نے کیا کیا تھا کہ کوسٹن ہمارا جو سوالات جوابات تھے چار سوالات جوابات تھے وہ میں نے ہومورٹ دیا تھا اور کہا تھا یہ کمپلیٹ کر لیں جن جن کا مجھے میسج آیا تھا گروپ میں میں نے ان کا آنسٹ کر دیا تھا صحیح اور جن کا نہیں آیا اب آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ خود ریسپونسپل ہوں گے کیونکہ ہم لوگ تو آگے کنٹری میوں کریں گے میں تو پیویس وقت کسی کا بھی چیک نہیں کروں گی اوکے اب سٹارٹ رہتے ہیں سب سے پہلے اپنے سامنے بکس اوپن کریں اور کاپیز بھی رکھیں آج بکس اور کاپیز دونوں کا کام کریں گے ہم یاس فاطمہ اسلام علیکم مم والیکم اسلام جی مم میرا سارا کام ہوا میں صرف الفاظ معنی اور الفاظ جملے نہیں ہوئے الفاظ معنی الفاظ جملے تو سٹارٹ نہیں کرنے آپ نے کس طرح پہلے اسے سارا کام کر دیا سارا کام کیا کیا آپ نے ذرگے بھی پتائیں نو مم مطلب جو پہلے سیرسپلے اصباب اور لسنن سمری جس کی تھی وہ میں نے سارا کام کر دیا اچھا پھر آپ نے املا کے الفاظ املا کے جملے کیے اوکی کلاس ہم لوگوں نے دیکھیں میں دوبارہ سے بتا جاتی ہوں فیرستے اصباب کیا تھا پھر ہم نے لکھائی نقش کی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا تھا خاکہ لکھا تھا پہلے ہم نے چپٹر کا نام لکھا تھا پھر خاکہ لکھا تھا پھر اس میں املا کے الفاظ جملے کیلی ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہمارے پاس چپٹر میں کیا کیا انکلوڈ ہوگا اس کے بعد ہم نے نیکس پیج میں اچھا ہم لوگوں نے املا کے الفاظ نیکس پیج میں کیا تھے پھر ہم نے الفاظ مائنی کیے تھے اور الفاظ جملے یہ میں نے آپ کو ہومورک دیئے تھا اور ساتھ میں question answer بھی ہومورک دیئے تھے تو الفاظ مائنی اور الفاظ جملے کا میں نے یہ بتایا تھا تو آپ لوگوں نے separate pages پہ کرنا ہے ایک پیج پہ نہیں کرنا سکھئے question answer پہ آگئے سوالات جو وہ بات اور question کا میں نے کہا تھا کہ سوال آپ لوگوں نے blue marker سے لکھنا ہے اور جواب آپ لوگ blue ink pencil لکھ سکتے ہیں سکھئے وہ اسی سے کرنا ہے آج ہم لوگ کریں گے تشریح good محمد عباس محمد ریحان good اوکے آپ ہم لوگ کریں گے تشریح class بہت careful یہ سن لیں بھوڑا اب آپ کو question answer کرنے ہوں گے یہ آپ پہ ہے میں نے آپ لوگوں کو ہومورک دے دیا تھا یہ اب آپ لوگوں نے خود کرنے میں ہاتھ پکڑ گا تو بچے نہیں کروا سکتی کسی کا آپ لوگ بڑی کلاس تو چھوٹی نہیں ہوں اوکے کلاس دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں بہت کیئر فولی سن لیں میں اس کے بعد کسی کی کوئی mistake نہیں accept کروں گی میں نے اسی وجہ سے یہ کلاس اس لئے کر رہا ہوں تشریح کے ساتھ ورنہ میں آپ لوگوں گھر میں ہومورک دے سکتی تھی کہ آپ لوگ mistake نہ کریں آپ لوگ سمجھ لے کہ کرنا کیا ہے سکرے سب سے پہلے کوپی اوپن کریں ہرگی اپ کلاس اور اوپر لکھیں آج کی ڈیٹ دے جماعت کا کام اور مارچن لائن ڈراؤ کر لیں ہرگی اپ کلاس ہرگی اپ محمد عباس ہرگی اپ ایبری وان امامہ ہرگی اپ ویڈیو آپ کے آن لنگ ہے دیہان میں ابھی کرتا ہوں آپ کو جتنا کام کا ہے پہلے آپ لوگ کرو مارچن لائن ڈراؤ کریں ڈیٹ این ڈی رائٹ کریں جماعت سے کام لکھیں دیہان خان ہرگی اپ کام کریں اپنا کام کریں گے ہورپ ریہان جی بولے ریہان بچے آپ لوگوں نے کابی پہ کرنا ورڈ بک پہ نہیں کرنا ریہان انمیوٹ لو مائک صحیح ہے جیسے مجھے پیچر سینٹ کی ہوئی اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں کیا وہاں میں ان کا کہہ رہی ہوں اچھا آپ لوگوں نے یہ کر رہے ہیں اب ہم لوگ جاتے ہیں تشریح کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے اوپر ہیڈنگ دے دیں گے بلو مارکر سے فرسٹ لائن میں تشریحات اس کی ہیڈنگ دے دیں گے تشریحات فرسٹ ہیڈنگ آجے گی ہمارے بلو مارکر سے آئے گا تشریحات کی ہیڈنگ دے دیں اب نیکسٹ لائن میں ہم لوگ لکھیں گے شیر ون نیکسٹ لائن میں لائن چھوڑ کے لکھیں فرسٹ لائن میں آئے گا تشریحات بچے یہ بہت کیلی سنیں کیونکہ گھر کے لیے جو میں تشریح کا ہومورک دوں گی کسی نے کوئی مستیک نہیں کرنی ادروائز آپ لوگ دوبارہ کریں گے اچھا پہلی فرسٹ لائن میں آئے گا تشریحات سیکنڈ لائن میں ہم شیر ایک لکھیں گے شیر ایک لکھنے کے بعد اب اپنے سامنے بک رکھیں یہ دیکھیں یہ ڈاٹ فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں نے ڈاٹ فارم میں نہیں لکھنا ہوکے یہ آپ لوگوں پاس صرف نوٹس میں آپ لوگوں نے کاپی میں ڈاٹ فارم میں نہیں لکھنا یہاں ہے خدا سب کا پھر ڈاٹ ہے پھر ہمارا خدا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے بک سے لکھنا ہے تو ہم لوگ بک سے لکھ لیں گے خدا سب کا ہے سب کا پیارا خدا بڑی شان والا ہمارا خدا بکس اپنے سامنے اوپن کر لیں جس کو پکچر کلیر نہیں ہے وہ اپنی بک سے لکھیں اور فرسٹ لائن میں ہم لوگ لکھیں گے تشریحات سیکنڈ میں شیر نمبر ایک لکھ کر پھر ہم لوگ لکھیں گے خدا سب کا ہے سب کا پیارا خدا اور پھر نیکس لائن میں ہم لکھیں گے بڑی شان والا ہمارا خدا اسی طرح کرنا ہے ایک لائن میں دونوں مصرے نہیں لکھ دانے جس طرح بک میں لکھاوا ہے ٹو لائنز میں اسی طرح لکھنا ہے نہیں لائن مت لیف کریں کوئی ضرورت نہیں اوکے میں دوبارہ بتا دوں ہوں جو لوگ لیٹ ہیں سب سے پہلے مارچا لائن را کریں ڈیٹ این ڈیڈ آئیٹ کریں اور جماعت اور کام لکھیں پھر اسی پیچ پہ لکھنا ہے تشریحات اس کی ہیڈنگ دینگ ہے پھر نیکس لائن میں شے نمبر ایک لکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہی ہوں جب میں آپ لوگوں کو پکچر سینٹ کروں گی تو اس میں یہ ڈاٹڈ فارم میں ہیں آپ لوگوں نے کاپی میں ڈاٹ فارم میں نہیں لکھنا ورنہ آپ لوگوں کو دوبارہ خود کرنا پڑے گا یہ آپ لوگ دماغ میں رکھیں میں ڈاٹ فارم میں ایکسیپ نہیں کرنے والی تو آپ لوگوں کام زیادہ ہو جائے گا اس لیے ابھی کیئر فلی سن لیں کوئی مجھے یہ نہ گئے کہ میں ہم غلطی سے ہو گیا ورنہ آپ لوگوں نے غلطی سے دوبارہ کام کرنا ہوگا سہیے تو شے نمبر ایک لکھنے کے بعد یہ ہمارے پار ڈاٹ فارم میں ہیں یہ آپ کو پتایا جا رہا ہے کہ خدا سب سے لے کر ہمارا خدا تک ہے تو بوک اوپن کریں اپنے سامنے اور یہ لکھیں خدا سب کا ہے سب کا پیارا خدا بریشان والا ہمارا خدا اور یہ دو لائنوں میں لکھنا ایک لائن میں نہیں لکھنا دونوں میں ایک لائن میں نہیں لکھ دنے ہم لوگ تشریح نہیں کر رہے ہم شیر کی فارم میں اس کو لکھ رہے ہیں اوکی ہڑی اب کلاس وان مینٹ ہے آپ کے پاس اچھا کلاس آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کام سب چھوڑے ہو پہ لگے سمجھ لیں کلاس سب سمجھ لیں میں اسے بات نگی سمجھاؤں گی میں جس آپ لوگوں کو پکچر سینڈ کروں گی سمجھ لیں پہلے یہ یہ تو ہم لوگ کر لیں گے کلاس میں آپ لوگوں کا جو پہلا شیر ہے وہ وہ شیر کی فارم میں ہے وہ بند کی فارم میں نگ سکے شیر ٹو مصروں پہ ہوتا ہے اور بند چار مصروں پہ ہوتا ہے یہ پہلے کلیر کر لیں آپ لوگ اور شیر آپ لوگوں ہم نے پہلا ہمارا شیر آ رہا ہے انگ پین سے لکھنا ہے شیر ہم نے انگ پین سے لکھنا ہے اچھا سکے اور جب میں آپ لوگوں کو دوسرا دوں گی نا ہومورپ میں تو یہ سامنے سامنے دو مصرے لکھے میں نا آپ لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے ایک لائن میں مہتے ہوئے پھول اس نے کھلائے اور نیکس لائن میں آج جگہ اسی کے نمچے یہ بہتے ہوئے اس نے درگیاں بنائے پھر اس کے نمچے آئے گا اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے پھر اس کے نیچے نیکس لائن میں آئے گا بڑی شان والا ہمارا خدا ہے یہ اسی طرح کرنا ہے اور نیکس جتنا بھی ہمارے پار مصرے ہیں وہ بند کی فارم میں آئیں گے وہ شیر کی فارم میں نہیں آئیں گے ہمارے پاس صرف اور صرف پہلا شیر ہے باقی سارے بند ہیں صحیح آپ لوگوں نے پاس جو نورت میں ڈالٹ فارم میں ہوگا آپ لوگوں نے بہت کیرفلی اس کو دیکھنا ہے کہ ڈالٹ فارم آپ کے پاک کہاں پہ ختم ہو رہی گیا گیس ریحان میں ہمیں سب لکھنے ہیں کو بھی میں اب بھی جتنا کہا ہے اتنا لکھو شے نمبر ایک میں نے کہا ہے نا اتنا لکھیں آپ چلیں گے ہو گیا ہر جب کلاس چیٹ میں مجھے سب بتاتے جائیں ڈن لکھتے جائیں ہر جب ڈالٹ فارم آپ لوگ پہلے بھی فور کلاس میں نظم کر چکے ہیں اس وجہ سے کوئی مسٹیک نہیں کرنی ہے اپنے سامنے پران اپنی جو اولڈ کاپی ہے وہ کھول دیکھیں آپ لوگوں کو عائد کیا ہو جائے گا آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے ریس علی عباس علی عباس ان میرے کیوں مائک میم یس میں ہمیں ایسے لکھنا ہوگا نا خدا سب کا ہے پیارا خدا بڑی شان والا ہمارا خدا ہے یہ لکھنا ہی نہ ہے جی بلکل یہ ہی لکھنا ہے یہ ٹو لائنز ہیں آپ کا آج جگہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے کہ صرف آپ نے یہ دو لائن تھی لکھنا ہے اس کو اللہ وقت کچھ نہیں لکھنا کلاس فائف غلط کسی نے نہیں کرنا ورنہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے کرنا ہوگا اپنے دیئے کیوں کام بھڑا رہے ہیں اس لئے کہیں گو بہت کیئر فولی سنیں گوڑ مناہل ہری اپ ایوری وان اوکے اب ہم لوگ جائیں گے حوالہ مطن کی طرف اب ہم لوگوں نے دو شیر لکھ لیا ہے نا دو مصرے ہم نے کر لیا ہے تو دو مصرے بن کے ہمارے پاس شیر ہو گیا تو ہم لوگ اب نیکس لائن میں حوالہ مطن کی ہیڈنگ دیں گے اور ہم ہیڈنگ کس سے دیکھتے ہیں بلو مارکر سے حوالہ مطن لکھ لیں اچھا حوالہ مطن کے بعد ہم لوگ نیکس لائن میں لکھیں گے دیکھیں اب اس میں لائن ہے نا نوچھے سپیس آپ کو نظر آ رہے ہیں حوالہ مطن کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم لوگ نیکس لائن میں لکھیں گے گین نظم ہماری پھڑ گے اب کلاس یہ نظم ہماری یہ نظم ہماری درسی کتاب اردو لازمی کتاب کی نظم ہم سے لی گئی ہے سب سے پہلے ہم نے تشریخات کی ہیڈنگ دی نیکس لائن میں ہم نے شیئر نمبر ایک لکھا اور شیئر نمبر ایک میں ہم نے بوکس سے لکھا خدا سب کا ہے سب کا پیارا خدا بڑی شاہ نوالا ہمارا خدا یہ دو لائن میں آ گیا دو لائن کے بعد ہم نے نیکس لائن میں لکھا حوالہ مطن اور حوالہ مطن میں ہم نے کیا لکھا ہے یہ نظم ہماری درسی کتاب اردو لازمی کتاب کی نظم ہم سے لی گئی ہے اب نیکس لائن میں ہم تشریخ کی ہیڈنگ دیں گے تشریخ اور ہیڈنگ ہم لوگوں نے کس سے دیں گے ہیں بلو مارکر سے بلو مارکر سے زندگی ہے کلاس کے کلاس فینش ہوتے ہی آپ لوگوں کی پکچرز مجھے آج انہوں چاہیے کہ مجھے بتا چاہیے کہ سب نے صحیح صحیح لکھا ہے تاکہ میں تب بھی بتا دوں آپ لوگوں کا اگر جس کا میسیج نہیں آئے گا مجھے وہ اگر نیکس آپ لوگوں کو ہومورک میں دے رہی ہوں تو آپ لوگ خود غلط کر دو گے اس لیے زیادہ بہتر گیا ہوگا کلاس فینش ہوتے ہی آپ لوگ مجھے اپنی پکچرز سینڈ کرو جو یہ ابھی کلاس ورک ہم کر رہے ہیں تاکہ جو مسٹیک ہوئی ہو وہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ نیکسٹ بند میں آپ لوگ وہ مسٹیک نہ کرو اوکے تشریح تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد اب نیکسٹ لائن میں ہم آ جائیں گے نیکسٹ لائن میں کیا لکھیں گے اس شیئر میں شائر اس شیئر میں شائر ہڑے اب کلاس فائف اور مجھے نیت کام چاہیے انٹائیڈی کام میں ایکسپ نہیں کروں گی اور کلاس فائف آپ دوں کہ یہ بھی پتا ہے کہ ہم لاسٹ ٹو لائنز میں نہیں لکھتے ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹو لائنز میں کسی نے نینگ لکھنا اس شیئر میں شائر اس شیئر میں شائر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس شیئر میں شائر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہڑے اب کلاس اس شیئر میں شائر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ہم سب کا ہے کہ خدا ہم سب کا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے اور وہ اونچی شان والا ہے اللہ ہم سب کا ہے میں دوبارہ سے رید کرتا ہوں تشریح ہے اس شیئر میں شائر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ہم سب کا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے اور وہ اونچی شان والا ہے اللہ ہم سب کا ہے کلاس کی فینش ہو گیا اور نیکس میں آپ لوگوں کو سمجھا جاتا ہوں دیکھ لیں مہکتے ہوئے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا مہکتے ہوئے سے لے کر ڈار فارم میں لکھا ہے ہمارا خدا یہ ہوگا بند یہاں دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہے بند فرسٹ والے میں تھا شیئر یہ لکھا ہے بند تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے یہ میسرے آمنے سامنے بک میں لکھے میں آپ لوگوں نے آمنے سامنے نہیں لکھنے اسی طرح لکھنا ہے مہکتے ہوئے پھول سے کھلائے پھر نیکس لائن میں آجے گا یہ پہتے ہوئے اس نے درگیاں بڑھنا ہے اسی کے اشارے سے سب ہوا گئے نیکس لائن میں آجے گا اور پھر نیکس لائن میں آئے گا بندگی شان والا ہمارا خدا ہے غلطی نہیں کرنی کلاس فائف ورنہ آپ لوگوں کو دوبارہ کرنا ہوگا اور ڈار فارم میں تو بلکل نہیں لکھنا یہ صرف آپ لوگوں پاس نورت میں ڈار فارم میں ہیں کوپی میں ڈار فارم میں نہیں آئے گا اوکے اوکے تیک کر اللہ حافظ